جا رہے ہیں پہلے میج میں جارہانا بیٹنکی اور چوبیس رانس بنا کر اوٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد دوسرے میج میں پانچ بنا ہے دیسرے میں تیرہ بنا ہے دس بنا ہے لیکن وہ بھی کوئی خاطر خواہ پرفارمیس نہیں دکھا سکا اس کے لئے رضوان ہو گیا وہ بھی اس وقت اپنے اچھی فارم میں نہیں لگ رہے بابر آزم وہ صحیح کھیل رہے ہیں تو آج ان سے شاکینے کرکل سے سوالوں کے جواب کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں بابر آزم کے بارے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم واقعی میں ٹیم کے لئے کھیل رہے ہیں یا اپنے لئے کھیل رہے ہیں بابر آزم بلکل بھی ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہے یہ اپنے لیے کھیل رہے ہیں کیونکہ اتنی ایس تک کھیل رہے ہیں اگر اس کی جگہ ویراٹ کولیو یا ویلیم سانو وہ اتنی تیز گیم کرتے ہیں اور بولر کے ساتھ بھی وہ اتنے چیز کر لے تھے کیونکہ وہ تیز گیم کرتے ہیں بابر آزم سلو گیم کرتا ہے نہیں وہ اس کے ساتھ تو پانڈیا کھڑا تھا آپ نے دیکھا کہ دوہزار بائس کا ہالکب جس میں پانڈیا نے بھی ہٹیں ساتھ ساتھ لگے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر بابر کے ساتھ نہ کوئی افتخار ٹکے نہ تو وہ آزم خان ٹکے نہ کوئی ایس میں لور آرڈر میں ٹیل اینڈر ٹکے سارے تو اوٹ ہوتے گئے نہیں اگر کولی بھی ہوتا تو وہ میچے اسکار لے تھا اتنے تیز گیم کرتا ہے دیکھیں یہ آپ کی رائے ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کولی واقعی ایک اچھا بیٹ سمجھ رہا ہے تو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہاں پر کولی بھی ہوتا تو وہ بھی شاید یہ رانہ چیز کر پا تھا بلکہ آپ سے ایک اور سوال پوئی تا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہین نے کپتانی ٹھیک کیا جی نہیں شہین کپتانی ٹھیک نہیں کر رہا کیونکہ وہ بار بار گلات ٹی سائٹ کر رہا ہے گلات ٹی لے لے رہا ہے کیونکہ تینوں میچ میں اس نے ٹاس جیتا اور پھر بھی اس نے گلات چیز ہی آنے اور پھر بھی اس نے فیلڈنگ کی اس کو چاہیئے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے پھر بیٹنگ کرتا ہے پھر یہ شاید میچ جیسے ہی نہیں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بتا ہوں یہ کہتا ہے کہ شہین پہلے بیٹنگ کرتا ہے جیسے ہی ٹار جیتا ہے تو پاکستانی ٹین پہلے بیٹنگ کرتی ہے ناکہ بولنگ کرتی ہے یہ واقعی اس کی گلتی ہے کہ تیسرا میچ ہے وہ مسلسل یہی کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیٹنگ ویک ہے تو آپ پہلے بیٹنگ کر لو بعد میں بولنگ کرنا لیکن ہوا ہے ایسا مسلسل کر رہا ہے اچھا آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سیم ایوب کی جگہ پر آپ سید زیادہ فرام کو کھلانا چاہیے آپ اس کو کھلانا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم ایوب سید پر فرام کار بھی نہیں رہے وہ اٹھو رہے ہیں اس کی جگہ سید زیادہ دیکھوانا چاہیے اس کو موقع دینا چاہیے نیا ٹیلنٹ ہے یہ بھی نیا ٹیلنٹ ہے لیکن اس کو بھی موقع دینا چاہیے وہ کیسے پر فرام کرتا ہے یہ دیکھنا چاہیے اچھا یہ بتائیں مجھے آپ یہ جو آزم خان ہیوی ویڈ ماشاءاللہ بہت ہیلدی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اس نے ڈومیسٹک میں جتنا پر فرام کیا ہے جتنا اس نے لیگوں میں کھیلا ہے آیا دے مار چھکا ادھر چھکا ادھر چھکا لیکن یہاں پر کیا ہو جاتا ہے اسے بتا نہیں کیا وجہ آتا ہے یہ پی اے سر میں کھیلتا ہے دوسری لیگوں میں ادھر تو اس کے اتنی زیادہ پرفارم ہیں اتنی زیادہ چھکے ہیں اس تو ادھر چلتا ہے کہ نہیں ہے بتا نہیں کیا اس کو لگتا نہیں یہ انٹرنیشنل پرفارم کار سکے یہ بات اس کی ٹھیک ہے دیکھنا جو انٹرنیشنل مٹیریل ہوتا ہے وہ دکھائی بھی دیتا ہے آپ اس کی مثال لے لیں یہاں پر ہو گیا انڈیا کے ہو گیا پانڈیا اور وہ بہت سے ایسے کرپٹر ہیں جو کہ میچ فینشر کرتے ہیں لیکن اس میں وہ کیپیبیلیٹی نہیں ہے اچھا اور بات کرتے ہیں بولنگ پر آپ کو لگتا ہے ہاریس روگ جو کہ آج ساٹھ رنگ کھا گیا برانڈ ماشینی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی جگہ ٹی میں بنتی ہے جہاں نہیں بنتی اور اس روپ اچھا بولا رہی ہے نہیں آج اس نے اگر پیٹائی اس کی ہوئی بھی آئے صحیح بولوں بھی بھی ہوئی اس نے صحیح بالے میں ڈالی اس پر بھی کھئی لیکن گلتی یہ کپتان کیا پہلے یہ کرتے ہیں پیٹنگ پھر بولنگ کیونکہ پھر پریشن یہ ڈال سکتے ہیں بیٹس مین پر مخالف ٹیم کے دوسرے نمبر پر ڈال سکتے ہیں پہلے نمبر بنائیں اس کو گلتی ہے یہ پہلے پیٹنگ کرتے ہیں پھر پیٹنگ کرتے ہیں اچھا اور اس کی جگہ آج اسام امیر کو ریٹس دیا گیا جیسے کہ اور اس کی جگہ پر نواز کو ڈالا گیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نواز کی پرفارمنس تھی آج وہ اسام امیر سے خاطر کا بہتر تھی یا اسی کی طرح تھی نہیں اس سے کافی بہتر تھی اس نے بولنگ بھی اچھی کی اور بیٹنگ بھی اچھی کی تیز بیٹنگ کی اور اس کو کھلانا جائے اسام امیر کی کوئی جگہ بھی نہیں بنتی اس کو کھلایا گیا اچھا اس کے بعد یہ بتایا آپ وسیم جنیر نیا لڑکا اس کے بعد موقع دیا گیا آمیر ریمال کو ریٹس دیا گیا تو یہ بیٹنگ بھی صحیح ہے یا جی ہاں یہ بھی بیٹنگ صحیح ہے انہیں رکھ کھلایا گیا وہ صحیح پرفارمنس نے آج کیا اچھی بولنگ کی ہے اچھا چھوڑو باقی تو چھوڑو ہم ہار رہے ہیں آپ نے فین ایلم کی بیٹنگ دیکھی تھی اس طرح کی بیٹنگ ہمارے پاکستانی پلیئر کیوں نہیں کر سکتے وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایک جگہ پر آکے رک جاتے ہیں جیسے کہ ان کے پاس پاور ہیٹیں ختم ہو گئے ہیں تبتہ رہے ہیں چاہ سمجھ ہے وہ اتنی تیز کھلتے ہیں یہ اتنی سلوک ٹی ٹوینٹی کے لئے ہمیں نہیں لگتا یہ ٹیم اچھی ہے ٹی ٹوینٹی کے لئے ٹینٹی کرنے کے پلیئر اچھا پر ہم نہیں کر سکتے یہ ٹی ٹوینٹی ٹیم ان کو اب چینجنگ لانے پڑے گی ٹیم میں یہ دیکھیں بھئی اس محمد ویس جو کہ لڑکا میرے ساتھ تھا اس نے کہا کہ ہماری ٹیم جو کہ ورلڈ کپ آنے والا ہے ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھلا جائے گا تو اس کے لئے کوئی چینجنگ کی ضرورت ہے ٹیم میں نہ کہ ایسی ٹیم کھلائیں جو کہ ہمارے لئے آگے بھی جا کے مسئلہ بنے اور شہیکینیں کرکڑ کر دیں